پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اولادوں کو نماز کا حکم دیا کرو جبکہ وہ سات سال کی ہو جائیں اور اگر وہ نماز نہ پڑیں تو پھر جو ہے ان کی پٹائی کرو یا ان کی مارو جبکہ وہ دس سال کی ہو جائیں اور ان کے بستر بھی جدہ جدہ کر دیا کرو یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو ان کی اولاد کی حوالے سے ایک جو ہے وہ تربیت فرمائی اور تنبی کی ہے اور وہ یہ کہ جب بچے تمہارے سات سال کی ہو جائیں تو نماز کا حکم کرو مرو مرو اولاد کو بس سلاح حکم کرو نماز کا نماز پڑو لڑکا ہے یہ لڑکی تو سات سال جو ہے وہ حکم ہے اس وقت آپ نماز کا حکم دیں اور اگر جو دس سال کی ہو جائیں اور نماز نہ پڑیں تو پھر حکم نہیں بلکہ آپ فرمایا فضریبوں ان کی پٹائی کرو پٹائی کرو اور فرمایا کہ پھر یہ کہ بستر بھی ان کے جدہ جدہ کر دو دس سال کی ہو گئے ہیں اب ان کے بستر بھی جدہ کر دو آپ والدین کے ساتھ نہ سویں یا بہن بھائی آپس میں اکٹھے سوتے اکٹھے بہن بھائی نہ سویں یا بھائی اکٹھے سوتے اکٹھے نہ سویں دس سال کے ہو گئے ہیں تو ان کے بسترے الگ کر دو یہ تربیت کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمائی اور جس میں آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے نماز کا حکم اس وقت میں نماز کا حکم فرمائے کہ نماز کا حکم دو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی عبادت اور تعلق معلہ کا اصل جو راستہ وہ نمازی ہے جب بچپن ہی سے جب بچے کی گھٹی کے اندر نماز پڑ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ سجدہ ریز ہونے کا ذوق حاصل کر لے گا تو بڑے ہو کر واقعی وعاب دین میں شامل ہوگا اس لئے سات سال سیون یئر اس کی مدد بتا دی ہے اب عام طور پر والد نے کہا دے ابھی بچہ ابھی کھیلنے کی دن ہے پڑھ لے گا نمازی ہو جائے گا بھی کھیلنے کی دن ہے تو یہ کھیلنے کی دن جو اس کے تیرہ پندرہ سال تک چلتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ پھر آگے پھر کھیلتے ہی رہتا ہے کیونکہ کھیل اس کی گھٹی میں پڑ جاتی ہے اور کھیل کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے آوارگی کا جو ہے وہ رسیہ ہو جاتا ہے نتیجہ کہ نہ اللہ کی عبادت کے لئے تیار ہے اور نہ اپنی تعلیم و تربیت کے لئے تیار اس لئے سات سال جو ہے سات سال سے تب ہی بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ عام طور پر بچے کو مکتب کے اندر بھی جب بٹھاؤ جب اس کو علی بات آسا شروع کرواؤ مکتب بٹھاؤ تو بعض بزرگوں نے اسی حدیث سے اصطلال کرتے ہوئے سات سال مدد رکھی ہے کہ سات سال تک اس کو کھیلنے کودرے میں رہنے دو اس کو ویسے چھوٹا مٹے کلمہ اپنے سکھاتے رو چلتے پھرتے کھیلتے کچھ اس کی تربیت کرتے رو لیکن باقیدہ آپ مکتب کے اندر اس کو بھیجو تو سات سال کا جب ہو جائے تب بھیجو کیونکہ سات سال سے نماز کا حکم ہے لہذا سات سال سے ہی وہ آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے قرآن اور حدیث کو سیکھنا شروع کریں تو گویا کہ مکتب میں سات سات لیکن یہ کہ عام طور پر جو ہے وہ علماء کا کہنا یہ کہ چھ سال کا جب ہو جائے تو چھ سال کی عمر سے آپ باقیدہ مکتب میں داخل کریں ہاں اس سے پہلے گھر کے اندر تھوڑا بہت جائے کیونکہ آج کلے بچے ویسے بھی چار سال کا بچہ بڑا سمجھدار ہو جاتا ہے تو وہ زبان اٹھاتا ہے علی بات آتا کہو تو الفاظ لیتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں گھر میں سکھانا شروع کر دیں اور باقیدہ مکتب میں علماء فرماتے ہیں کہ چھ سال میں داخل کریں لیکن اس حدیث کو دیکھ کر بہت سے نے سات سال کی بھی عمر لکھی ہے کہ سات سال کی عمر میں مکتب میں داخل کیا جائے تو خیر تو نماز کی پابندی تو نماز کی پابندی کے لئے ضروری ہے کہ سات سال سے اس کو حکم دینا شروع کریں اور جب دس سال کا ہو اور صرف حکم دینے پہ نہ مانیں تو پھر فرمایا فضلیبوں پٹائی کرو ان کو مارو تو پٹائی کر کے اب اس کو نمازی بناو کیوں؟ اس لئے کہ ابھی دس سال کے بعد کسی بھی عمر یہ بالغ ہو سکتا ہے گیارہ سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے بچہ بسوقات تیرہ سال کی عمر میں ہو جاتا ہے تو اس لئے گیارہ بارہ اوپر کی مدد میں کسی وقت بھی بالغ ہو سکتا ہے لہذا بلغوں سے پہلے پہلے جبکہ نماز فرض ہونے والی ہے پہلے سی نماز کا عادی ہو جائے گا تو جب گیارہ بارہ یا تیرہ پندرہ سال میں جیسی نماز فرض ہوگی تو چونکہ پہلے سے نماز کا عادی ہوگا تو آپ وہ پابندی اور آسانی کے ساتھ نماز پڑھتا رہے گا اس لئے فرمایا کہ اس کو دس سال کے عمر میں پٹھائی کرو اب جو پٹھائی کرنے یعنی فضری موم جو فرمایا کہ مارو اس کو یہ مارنے کی کیا لیمٹ ہے کیا حدود ہیں اس کی یہ حدود جو ایک ٹیچر کیلئے بھی ہیں کہ اپنے شاگید کی پٹھائی کر کے تو ان حدود کا خیال رکھے ماں باپ کیلئے بھی ہیں کہ ماں باپ جب اپنے بچوں کی پٹھائی کر تو ان حدود کا خیال رکھے لیکن آج کل جو ہے دیکھا یہ ہے کہ مکاتب میں مدارس میں یا گھر کے اندر جو پڑھاتے ہوئے والدین اب تربیت کرنے میں تو جو پٹھائی بچوں کی کرتے ہیں تو اتنے بے ہنگم پٹھائی کرتے ہیں کہ آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں آپ پہ سے باہر ہو کے جب پٹھائی کرتے ہیں کبھی ہڈی ٹوٹتی ہے کبھی جلد پھڑتی ہے کبھی آنک جو ہے زخمی ہو جاتی ہے کاری صاحب نے کیسے مارا مار مار کے اس کی آنکھ ہی نیلی ہو گئی اس کے موں ہی اس کا نیلا ہو گیا اس کے جو دیکھو گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئے ٹکھنے کی ڈنڈا مار دیا ٹکھنے کی ہڈی ٹوٹ گئی تو یہ ساری چیزیں پہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتی ہے حالانکہ اسلام نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ آپ اس کی ہڈی توڑ دیں یا اس کا مو سجا دیں یا والدین کو کہا پٹائی کر دو کہ بچہ جو ہے بلکل جب وہ کہ سوج کے بلکل کپہ بن جائے اور ہوتا ہے ماں کو غصہ آتا ہے اتنا مارتے ہیں کہ بچی کی شکل بگڑ جاتی ہے باپ کو غصہ آتا ہے تو اسے جوتا اٹھایا تو بس پھر وہ دم ہی نہیں لے رہا مارے جا رہا ہے اور پھر یہاں مغرب دنیا کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ جو بچپن میں ماں باپ کی پٹائی اسے کھا لی لیکن اب جب وہ سترہ اٹھارہ سال کو پہنچا تو وہ اسی پٹائی کو یاد کر کے گھر چھوڑتا ہے کہا کہ پپا نے مجھے بچپن میں مارا تھے اتنا مارا تھا کہ وہ اسی وقت سے پپا کی نفرت میرے دل میں بیٹھ گئی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ بس وقت مجھے ملے میں پپا کو چھوڑ کے جارے جاؤں گا اب پپا جی پریشان اب وہ کہتے کہ بٹا ہو تو میں نے تمہاری تربیت کیلئے مارا تھا میں تیری خاطر مارا تھا تو اچھا بن جا تو اچھا پڑ جا لیکن تو وہ قطر نہیں تو یہ مارنے کا طریقہ ہے بیٹی ماں سے کہتی آپ نے فلا وقت میں مجھے ایسے مارا میری انسلٹ کی میری توہین کی تو یہ اصل میں ہے یہ ماں باب خود خود اپنی طرف سے خود ساختہ سزائے متین کر کے اپنے بچوں کو بھی اپنے آپ سے بدگمان کرتے ہیں نہیں تھے اور اسلام سے بھی بدگمان کرتے ہیں حالانکہ اسلام نے آپ کو اس طرح مارنے کی اجازت نہیں دی اسلام نے اس طرح اولاد کو انسلٹ کرنے کی اجازت نہیں دی اولاد کی بھی ایک عزت اس کو ایک خاص قسم کی اب تربیت اور عدب کے انداز میں اس کو عزت بھی دیں لیکن نتیجہ جو ہوتا ہے کہ اولادیں وہ نوٹ کر لیتی ہیں اور یہاں خاص ہوئے امریکہ اور یورپ کے ڈیفرنٹ قسم کے کلچرز اور معاشرے میں وہ ان کو وہ سب چیزی یاد آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اور ٹیچر سے شیئر کر لیتے ہیں بچے کہا جی ہماری اببہ نے تو یوں ہماری انسلٹ بھی کی اور یوں ہمیں مارا تھا اور وہ اببہ نے یوں کیا تھا لہذا وہ بچے بچے گھر چھوڑ کے جاتے ہیں کہ میرے پاس جو لوگوں کی فیرست ہے کہ جی بچوں نے کہا بچپن کی ایک پٹائی یاد تھی اببہ کی اس وجہ سے وہ نفرت کا تمہہ کرتا تھا لہذا آج میں اببہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں قصور والدین کا اپنا ہے ہاں اسلام کی جو حدود امار نے کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں تو اس کی حدود علماء اور فقہ نے متعین کی ہیں ان حدود کو نوٹ کر لیجئے ان حدود کے مطابق آپ جب پٹائی کریں گے تو انشاءاللہ نہ تو لاف لینڈ کے مطابق کوئی جرم ہوگا اور نہ اسلام کے ذابطے سے آپ نکلیں گے اور نہ اولاد کے لیے کسی قسم کی کوئی شکایت بنے گی یعنی لاف لینڈ اب امریکہ اور یورپ کے اندر بچوں کی پٹائی کی اجازت نہیں ہے فوراں آپ وہ نائن ونہوں نے کال کر دے بچہ تو آ جاتے ہیں لیکن اسلام نے جو حدود بتائی ہیں ان حدود پہ آپ عمل کریں تو لاف لینڈ کے مطابق کوئی جرم بھی نہیں بنتا اور تربیت اور تعدیب بھی بنتی ہے اس لئے جو فقہ اسلام نے ان چیزوں کو واضح کر دیا ہے احدیث کروشیر میں اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے ہاتھ سے مارنا ہے ہاتھ سے تماشا مارنا ہے ہاتھ سے مارنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ موہ پہ تماشا نہیں مارنا موہ پہ مارنے کی اجازت نہیں موہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے کہاں مارنے کی اجازت ہے کمر پہ مارنے کی اجازت ہے یا یہ رانوں کے اوپر مارنے کی اجازت ہے یا چوتر ہے چوزوں پہ مارنے کی اجازت ہے تو گویا ہے کہ یہ گوشت والے حصے کہ جن حصوں کے اوپر مارنے سے ہڈی کے کسی ٹوٹنے کا خطرہ نہیں ہے تو ان حصوں کے اوپر مارنے کی اجازت ہے یا سینے پہ بھی مارنے کی اجازت نہیں آپ سینے پہ زور سے مارتے ہیں سامنے دل ہے نازم جائے وہ صورتحال ہے تو کسی قسم کا پسنیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے کیونکہ ظاہر ہے پسنیوں کو اوپر گوشت نہیں ہے لہذا گوشت والی حصے رانے ہیں اسی طریقے سے بٹک سے ہیں اور اسی طریقے سے انسان کی کمر ہے ان کے اوپر مارنا ہے تو ہاتھ سے مارنا ہے تو یہ لیمٹ ہے بدن کی اور پھر ہاتھ سے مارنے کے وقت میں ہاتھ اٹھانا کتنا ہے تو ہاتھ اتنا اٹھانا ہے کہ آپ کی بغل نہیں کھلنی چاہیے یہ بغل یہ کونی یوں سمجھے آپ اپنی بغل کے ساتھ لگا کے رکھیں صرف آپ کو مارنا ہے تو آپ یہ اپنے گٹے کی طاقے سے مارنا ہے یہ گٹے کی طاقے یہ ہے یہ گویا کہ آپ یہاں ہاتھ باندھ لیں اپنی پہلو کے ساتھ اب آپ پٹائی کریں اب اس طرح آپ نے کمر پہ مارنا ہے اسی طرح آپ نے اس کی رانوں پہ مارنا ہے یا اس کے پیچھے بٹ پہ مارنا ہے یہ طریقہ ہے یہ نہیں کہ اتنا ہاتھ اٹھایا کہ آپ کی بغل کھل گئی تو یہ تو آپ نے ہاتھ کی اتنی بڑی طاقت کے ساتھ جب مارا ہے تو تو کمر پہ بھی مارے گا تو بچہ تو پانچ فور دودھ جا گرے گا اس کی اجازت نہیں ہے قاری صاحب کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے والدین کو بھی اجازت نہیں ہے لہذا یہ ہاتھوں اور یہ گٹے کی طاقت اور گٹے کی طاقت کے ساتھ جب آپ چپت لگائیں گے آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ کتنی تقلیف ہوگی بس اس بچے کو یہ فیل ہوگا کہ ہاں میری پٹائی ہو رہی ہے اور میں نے جو غلط کیا ہے ایندہ مجھے نہیں کرنا چیزے دیکھو میری پٹائی ہو رہی ہے اس سے زیادہ نہ چمڑا پھٹے گا نہ ہڈی ٹوٹے گی تو یہ ہاتھ سے مارنے کی لیمٹ ہے اور چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے تھپڑ پڑتے ہی چہرے پہ ہیں قاری صاحب نے مارنا سیدھا موہ پہ تھپڑ بچہ پلڑ گزر جاتا ہے باپ کو غصہ اسے اٹھا سیدھا تھپڑ موہ پہ بیوی کی تربیت کے لیے مارنا ہے تو جیسے قرآن نے اجازت دی ہے کہ بیوی اگر ناشدہ نافرمانیاں کرے بزوانی کریں تو اس وہاں بھی اجازت دی کہ آپ پٹائی کر سکتے ہیں تو وہ بھی سیدھا بیوی کے موہ پہ تھپڑ اور اس کے بال پکڑ کے مروڑ کے اٹھا کے پھینکا دیوار کے ساتھ نہیں اسلام نے کبھی اجازت دیا اس کو بیوی کی تعدیب کے لیے بھی اتنی اجازت ہے کہ آپ گٹے کی طاقت کے ساتھ اس کی کمر پہ ماریں یا اس کے بٹ پہ ماریں یا اس کے رانوں پہ ماریں اس کے زیادہ کی اجازت نہیں آپ یہ نتیجہ یہ کہ آج تو سیدھا تھپڑ بیوی کے موہ پہ کیونکہ وہ ظالم شور اسی طرح بیویوں پر ظلم اڑھاتے ہیں وہ بیوی پانچ فٹ دور جا کے گرتی ادھا دیوار پہ لگی ٹیبل سے سر لگا زخمی ہو گیا اور چیرہ بگڑ گیا چیرے پہ مارنے کی اجازت نہیں بلکہ ایک روایت میں جاتی ہے کہ چیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ خود بنایا ہے خود اپنے ہاتھ سے بنایا ہے گویا کہ یہ خصوصیت کے طور پہ بتایا کہ چیرے کو اللہ تعالیٰ جو خصوصی و عظمت دیا ہے باقی جسم کے کسی عذف کو حاصل نہیں ہے چاہچہ اگر آپ غور کریں تو انسان کے جینے رہنے کے سارے عصافجے چیرے کے اندر ہیں دیکھنا چیرے کے اندر ہے سونگنا چیرے کے اندر ہے بولنا اور چکھنا چیرے کے اندر ہے اور یہ سننا چیرے کے اندر ہے یہاں تک یہ چار ہوا سے خمسد ہو گئے اور اگر چھونا کہ چھوٹے آپ سختی نرمی کا جو اندازہ لگاتے چھوٹے ہیں چھونے کی صلحیت جیسے ہاتھ پہر میں ہیں ایسی آپ کے چیرے میں بھی ہے آپ گال اگر لگائیں کسی چیز کے ساتھ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گئے یہ چیز گرم ہے یا وہ چیز سخت ہے یا وہ چیز نرم ہے تو دیکھو وہ قوت لامسہ تو قوت باسرہ قوت شامہ قوت سامیہ قوت ذائقہ اور قوت لامسہ پانچوں کی پانچوں قوت اللہ چیرے میں رکھی ہیں چیرہ اتنی بعض میں چیز ہے اور آپ اٹھتے ہی سب سے پہلے تمہچے ہی چیرے پہ پڑتا ہے اس لئے پہلے یہ شرد نوٹ کے چیرے پہ نہیں مارنا اور یہ گوشت والی اس سے ان کے اوپر مارنا ہے اور یہ ہاتھ کے گھٹے کے ساتھ اب رائے یہ سوال کہ اگر چھڑی سے مارنا ہے تو چھڑی کی کیا لیمٹ ہے تو چھڑی کی لیمٹ یہ ہے کہ یہ شہادت کی انگلی جو آپ کی ہے اس سے زیادہ موٹی چھڑی نہیں ہونی چاہیے جو مارنے والا اس کی اپنی انگلی کا اعتبار ہے یہ نہیں کہ وہ جہاں کسی جہاں وہ بولو پلوان کی انگلی کی مطابق اتنا موٹا ڈنڈا لے کے آ جائے کہ بولو پلوان کی انگلی تو اتنی ہے یہ مارنے والی کی انگلی اگر اس کی انگلی موٹی ہے تو چھوٹی ہے تو پتلی ہے تو یہ اس کی مٹائی کی لم وہ مقدار ہے کہ انگلی کی مٹائی پر اس کی آپ کے چھڑی ہونی چاہیے لمبی کتنی ہو یہ ہاتھ سے لے کے یہ کونی تک یہ ایک ہاتھ یہ ایک ہاتھ اتنی لمبی ہونی چاہیے بس یہ ہاتھ جتنی لمبی یہ اور مارنے کا طریقہ وہی یہ گٹے کی طاقت سے کہا کہ آپ کی بغل نہیں کھلنی چاہیے اس طرح آپ ماریں آپ نے چھڑی کا مار نہیں چوتر پہ مار دی کمر پہ مار دی زیادہ زیادہ اس طریقے سے رانوں پہ مار دی یہ ہے یہ نہیں کہ چھڑی آپ ٹکھنے پہ مار رہے ہیں بہت سے حضرات کو تو دیکھا ہے وہ تو ٹکھنا وہ گٹے ویک ویک کے مار رہا گئے گٹے جک گٹے ویک ویک کے مار رہا گا میں قاری صاحب لگے ہوتے ہیں میں گٹیاں تھے مار رہا گا وہ چھڑی گٹے پہ پڑتی ہے ٹکھنے پڑتی ہے آپ کو پتہ کتنی تکلیف وہ کونیوں کونیوں کو اٹھوا کے کونیوں پہ مارتے ہیں کونیوں تھے مار رہا گا میں یہ کیا فضول بات آپ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں اسلام نے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی آپ گوشت کے حصوں پہ مار رہے ہیں کیونکہ ہڈی کے حصے پہ تو چھڑی مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے آپ کو کیونکہ ہڈی ٹوٹنے کا اندیش ہے اب یہ انگلیوں پہ انگلیوں کروا کہ یہاں مارتے ہیں چھڑیاں انگلی ٹوٹ سکتی ہے اس میں ہڈی ہے تو نتیجہ ہے کہ ہاں ہاتھ ہے یہ ہاتھ کی تکلیف تکلیف گوشت ہے یہاں آپ چھڑی ماریں لیکن کس طرح اسی طرح یہ آپ کی گھٹے میں جیتی طاقت ہے اب مجھے بتائیے ان حدود شریعت کو سامنے رکھ کے اگر پٹائے کی جائے تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن مجھے جہاں تک خیال ہے کہ لا آف لینڈ امریکہ یورپ کا لا آف لینڈ بھی آپ پر اتراز نہیں کرے گا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہوا اس سے نہ نشان پڑا اس سے نہ ہڈی ٹوٹی نہ زخم پڑا ہے اور اس کی تعدیب ہو گئی ہے لا آف لینڈ کے مطابق بھی پولیس آپ کو مجھے قرار نہیں دے گی لیکن جب آپ یوں اٹھا کے چھڑی اور زور سے ماریں گے تو پھر تو نیل پڑے گا پوری کمر کے اندر پورے چوتروں پہ نیل پڑے گا اور رانوں پہ ماریں گے تو نیل پڑے گا تو اگر بیوی ہے تو بیوی دکھائے گی تو ظاہر وہ تو جرمی بنے گا کمر دکھائے تو پورا نیل پڑا ہوا ہے اس سے میں دوست و بزرگو ناظرین ان چیزوں کو سمجھیں اسلام کو جائے مس گائیڈ نہ کریں کہ آپ اسلام کی اس طرح تشریح کریں عملی طور پہ کہ اصل اسلام کی جو صورت بگڑ جائے حالانکہ اسلام نے آپ کو اس کی جاز نہیں دی اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فضل وزریموہم ان کی پٹائی کرو لیکن پٹائی کی یہ حدود ہیں ان حدود کو اچھی طرح اذبر کر لیں اور ان حدود کے مطابق آپ ماریں اور اللہ کی مشیع سمجھ کے کہ عدب کے لئے مار رہے ہیں اس طرح آپ کریں گے اس اتباع سنت اتباع شریعت کی برکت سے آپ کی معمولی سی تنبی کی وجہ سے خیر کے فیصل ہونے لگیں گے دیکھ ہوتا یہ کہ آپ اپنی جذبات کی اور طبیعت کی وجہ سے جب پٹائی کرتے ہیں اسے حضر حکم العمت مجدد ملت مولانا شوری تھانوی رحم اللہ تعالی بڑی خوبصور بات لکھی ہے کہا کہ اپنی اولاد ہو یا آپ کے شاگرد ہو جب آپ کو غصہ آیا وہ ہو تو غصے کے وقت آپ پٹائی نہ کریں اب غصے کو پٹائی نہ کریں غصے کو تو اس کو تنبی کریں کہا کہ اچھا میں تمہیں میں تمہیں دوسرے ہوت پوچھوں گا تمہاری میں خبر لیتا ہوں ابھی آتا ہوں فرمایا کہ یہ کہہ کے نکل جائے باہر یہ اپنے کام میں لگ جائے کیونکہ غصے کے وقت آپ اور غصے کو جب آپ پٹائی کریں گے تو حدود شریعت کو کراوس کر جائیں گے کیونکہ آپ کا غصہ اس میں شامل ہو گیا جب غصہ آپ کا تھنڈا ہو گیا اب آپ پٹائی کریں فرمایا کہ یہ رہو اب چھڑی لیا یہ تھپڑ آپ میں مارنا ہے اب آپ پٹائی کریں اب آپ حدود شریعت سے تجاوز نہیں کریں گے کیونکہ آپ بالکل اعتدال کی طبیعت میں آگئے ہیں اور موتدل طبیعت کے وقت آپ شریعت پر عمل کریں گے بہت خوبصورتی کے ساتھ لہذا آپ اس طرح چھڑی ماریں گے اسی طرح چپت لگائیں گے نتیجہ یہ کہ شریعت پر عمل ہوا اور کسی کی زمگو ظلم اور تعدیب بھی نہیں ہوئی اسے حضرت تھانی فرماتے ہیں کہ غصے کے وقت میں غصے کو برداشت کر لیا جائے اور اس کو تنبی کر دی جائے بچے کو کہا کھا میں بیٹا تمہیں شام کو پوچھتا ہوں یہ تم نے جو حرکت کیا نا اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں شام کو آتا ہوں مغرب پڑھ کے میں پوچھتا ہوں وہ اس وقت تک ویسے اس کا پشاب خوش ہوتا رہ گا وہ پریشان رہ گا اب وہ پتہ نہیں کیا کریں گے لیکن آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اللہ کی نماز پڑھ کے آگے اب آپ نے تنبیہ کی طور پر اتباع شریعت میں جب پیٹائی کی تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کسی خیر ناظر کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے یہ مضمون لمبا ہو گیا لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ یہ بہت اہم مضمون تھا اور اہم بات تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا اس لئے جتنے دنیا پر کے ناظرین اور حاضرین ہیں اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیں اور انشاءاللہ یہ کلیپ بھی بن جائے گا میں چاہوں گا یہ جو حفاظ ہیں قرہ ہیں اساتذہ ہیں والدین سب تک یہ پیغام پہنچے اور اس سے شہر ہیں جو بیویوں کا مارتے ہیں تنبیہ کے طور پر اور قرآن کی آیت سے فائدہ اٹھانے کوشی کرتے ہیں تو قرآن کی آیت کا غلط مطلب نہ لیں کہ بیویوں کی آپ چمڑے پھار دیں ان کی ہڈیاں توڑ دیں ان کا مو بگاڑ دیں اور بال نوچ دیں نہیں اس کی آپ کو اجازت نہیں آپ ورنہ ظالموں میں لکھے جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین